ہو سکتا ہے کہ آپ کو میری بات پر یقین نہ آئے لیکن یہ واقعہ بالکل سچا ہے اور اس کی گواہی آپ کو چاہیے تو کبھی جامعہ اشرفیہ لاہور کا دورہ کر لیں میں نے اسی ادارے سے دینی تعلیم بھی حاصل کی اور پھر ایک عامل کی حصیح سے بھی اسی ادارے سے اپنی ریاضت پوری کر کے نکلا تھا میں نے لاہور کے ایک بڑے دینی مدرسہ جامعہ اشرفیہ میں حضرت مولانا عبیداللہ سے دین کی تعلیم حاصل کی تھی دورانے تعلیم میں نے کئی لوگوں سے یہ سن رکھا تھا کہ جنات بھی ہمارے استاد محترم کے شاگرد ہیں میں اس بات کا تو یقین رکھتا تھا کہ جنات کا ذکر قرآن میں موجود ہے اور یہ مخلوق بھی انسانوں کی طرح کھاتی پیتی اور عبادت کرتی اور ان کی بھی معاشرتی اور آئلی زندگی ہے میری بھی جنات کو دیکھنے کی تمنا تھی کئی دوستوں سے اس کا ذکر بھی کیا لیکن ہر کوئی اس مسئلہ پر خاموشی اختیار کرنے کا مشورہ دیتا تھا لہٰذا میرا دل چاہا کہ میں حضرت جی سے اس بارے میں کچھ رہنمائی حاصل کروں میرا متجسس مجھے تنگ کرتا رہتا تھا میرے حضرت جی دیوبند مکتبہ فکر کی نامور شخصیت ہے مولانا محمد عبیداللہ 1921 کو عمر سر میں بانی جامعہ اشرفیہ مولانا مفتی محمد حسن صاحب کے گھر میں پیدا ہوئے تھے آپ نے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے حکم اور مشورہ سے عالم اسلام کی عظیم دینی یونیورسٹی دارالعلوم دیوبند میں دورہ حدیث کی تعلیم مکمل کی تھی کیام پاکستان کے بعد آپ اپنے والد کے سابق لاہور تشریف لائے تو اپنے والد کی وفات کے بعد حضرت جامعہ اشرفیہ لاہور کے محتممم کے مصب آپ فائز ہو گئے آپ ممبر اسلامی نظریاتی کانسلہ پاکستان بھی تھے ممبر سیلیکشن بورڈ اور سنڈیکٹ یونیورسٹی اوہ پنجاب بھی تھے وائس چیئرمن انجمن حمایت اسلام مرکزی نائب صدر وفاق المدارس عربیہ پاکستان بھی رہے اور مختلف عوضے بھی آپ کو دیئے گئے حکومت پاکستان نے آپ کی قومی و ملی خدمات پر آپ کو اس تارے امتیاز سے بھی نوازہ تھا آپ کی وفات لاہور کے مقامی حسطال میں پچانوے سال کی عمر میں دو ہزار سولہ میں ہو گئی تھی ایک روز ہمارے ایک استاد جو ہم پر بہت شفقت فرماتے تھے انہوں نے میرا ذوق دے کر مجھے کہا میاں شرف بات ایسی ہے کہ جب سے استاد محترم نے حکم فرمایا ہے اب جنات طالب علم ظاہر ہو کر کلاس میں نہیں بیٹھتے اور اگر کوئی انسانوں کی طرح ہم میں موجود ہوتا ہے تو اسے اپنی جناتی جبلت کو ہر صورت میں قابو رکھنے کی ہدایت کی جاتی ہے انہوں نے وہ بات بھی بتا دی جس کے بعد جنات کو ظاہری طور پر طالب علموں کے ساتھ بیٹھ کپ پڑھنے سے منع کر دیا گیا تھا انہوں نے بتایا کہ ایک روز ہم اپنے استاد محترم مولانا عبیداللہ کے پاس موجود تھے اس وقت دس بارہ طالب علم تھے دراصل اس روز ان کی طبیعت خراب تھی وہ آرام فرما رہے تھے موسم گرمی کا تھا لیکن اس روز بارش کی وجہ سے گرمی کا زور کم ہو گیا تھا اچانک استاد محترم نے ایک طالب علم سے کہا کہ وہ پنکھا بند کر دے طالب علم نے آپ کا حکم سنتے ہی جی حضور کہا اور پھر اس نے بیٹھے بیٹھے ہی اپنا ہاتھ سوچ بورڈ کی جانب بڑھا دیا جو اس سے دس فٹ دور دیوار میں چار فٹ انچا تھا طالب علم کی یہ حرکت دیکھا سبھی ساتھی دم بخود رہ گئے اور خوف سے ان کے دل دھڑک نہ بھول گئے نا جانے وہ طالب علم اس دن کس خیال میں تھا کہ اس کا بازو سوچ بورڈ تک لمبا ہو گیا اور اس نے سوچ نیچے کر کے پنکھا بند کر دیا اس کی یہ حرکت دیکھتے ہی استاد محترم نے اس کی سخت سرزنچ کی اور اسے خبردار کر دیا کہ آئندہ وہ ایسی حرکت نہ کرے ورنہ اسے اور اس کے دوسرے ساتھیوں کو بھی مدرسہ سے نکال دیا جائے گا وہ جنات میں سے تھا اس روز ہم پر انکشاف ہوا کہ وہ طالب علم جنات میں سے تھا اور اس جیسے کئی جنات ہمارے ساتھ مدرسے میں قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کیا کرتے ہیں لیکن پھر ہم نے کبھی کسی جنزادے کو ظاہری طور پر نہیں دیکھا البتہ جب وہ استاد محترم سے بات چیت کر رہے ہوں تو ہمیں ان کی آوازیں سنائی دیتی ہیں یہ واقعہ سننے کے بعد میرے اندر تجسوس مزید بڑھ گیا اور پھر میں نے حضرت صاحب کی خدمت میں اپنی ڈیوٹی لگوالی اور برسوں کی ریاضت کے بعد میں اس قابل ہو گیا کہ مجھے بھی جنات کی حقیقت سے آشنائی ہو گئی آج بھی جامعہ شرفیہ میں جنات پڑھنے آتے ہیں اور عالم فاضر بن کر جاتے ہیں جامعہ شرفیہ لاہور میں مسلم ٹون موڑ کے پاس موجود ہے لوگ دور دراز سے روزانہ جنات کا شکار ہونے والوں کے علاج کے لیے بھی اس ادارے میں آتے ہیں تو ان کا مفتح علاج کیا جاتا ہے